شوکت خانم اسپتال کے تین ملین ڈالر سرمہ کاری کے لیے استعمال کیے عمران خان کا اطراف رقم سات سال ایچ بی جی گروپ کے پاس رہی پیسے دوہزار پندرہ میں شوکت خانم کو واپس دے دیئے جب خواج عاصف لیگل نوٹس پہ جا تو سرمہ کاری کے رقم اس وقت تک واپس نہیں آئی تھی امتیاز زہدری کے کردار کے حوالے سے عدالت کو گمراہ نہیں کیا ای بی این ایم رو نوٹس میں سرمہ کاری کی تفصیلات معلوم نہیں نفع نقصان بھی نہیں جانتا اسپتال کے معاشی مہارین آڈٹ کے لیے موجود ہوتے ہیں خواج عاصف کے خلاف حتیٰ کے عزت کیس میں عمران خان کا اسلام آباد کی سیشن عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے بیان غریب عوام پر ایک اور بوجھ مرحلہ وار بجلی مہنگی کا پلان آئی ایم ایف کے حوالے مالیاتی ادارے کے دباؤ پر بجلی سات روپیہ اکانوے پیسے فی یونٹ تک مہنگی کی جائے گی فروری تا مارچ تک پہلی سہ ماہی میں قیمت تین روپیہ اکیس پیسے فی یونٹ بڑھائی جائے گی مارچ تا مائے انتر پیسے جون تا آگست ایک روپیہ چونسٹ پیسے اور ستمبر تا نویمبر ایک روپیہ اٹھانوے پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی ہوگی کسان پیکش کے تحت بجلی سابسیڈی خاتم کرنے سے پینسٹ ارب روپیہ کی بچت ہوگی سرکلر ڈیٹ مینجمنٹ پلان کی تفصیلات دنیا نیوز پر ایم ایف کے مطالبے پر عمل درامت کاغا سہماہی ایڈجسمنٹ کے بعد میں بجلی سارفین سے پیسے بٹورنے کی تیاریاں اکتوبر تا دسمبر 2022 کی ایڈجسمنٹ کے بعد میں سترہ ارب روپیہ وصول کیا جائیں گے بجلی کی تقسیم کار کمپنیز نے نیپرا میں درخواست شمع کروا دی 22 فروی کو سمات ہوگی جس کی لاتھی اس کی بہنس جب تک اس نظام کو ہم مل کر دفن نہیں کریں گے یہ ملک آگے چل کر ترقی رخوشالی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا نیپ کے عقوبت خانے میں کوئی نہ جائے کیونکہ وہاں پر جو ناانصافی روا رکھی گئی جہاں پر انصاف کا جہاں پر وہ قتل عام ہوا پشلے ادوار میں تو دشمن بھی نیپ کے عقوبت خانے میں نہ جائے ملک میں جس کی لاتھی اس کی بہنس کا نظام ختم کرنا ہے جب تک اس نظام کو دفن نہیں کریں گے ملک ترقی نہیں کر سکتا باب پاکستان منصوبے میں عربوں کا غبن ہوا نیپ نے ایک بار پھر کسی کو نہیں بلایا بے گناہوں کو چن چن کر پکڑا گیا ماضی میں انصاف کا قتل عام کیا گیا کوئی دشمن بھی نیپ کے عقوبت خانے میں نہ جائے ملک ہی ملک و مشکلات سے نکالا جا سکتا ہے باب پاکستان پروجیکٹ کو پوری محنت سے مکمل کریں گے وزیر آزم شہباز شریف کا لاہور میں باب پاکستان کی تعمیر والٹن روڈ اپگریڈیشن منصوبوں کی سنگے بنیاد تقریب سے خطاب باب پاکستان منصوبے پر ایک سو دس کروڑ روپے زائع ہو چکے ایسا انفرسٹیکچر کھڑا کیا گیا جو کسی کام کا نہیں تھا چوبیس عرب کا منصوبہ سرکاری خزانے کے پیسے کے بغیر مکمل ہوگا نون لی کے ہر دور میں باب پاکستان منصوبے پر کام ہوا وفاقی وزیر سعاد رفیقہ سنگے بنیاد تقریب سے خطاب پنجاب میں اسامبلی کی تحلیل کے نموے روز کے اندر انتخابات کرائے جائیں لاہور ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کو گورنر سے مشاورت کے بعد فوری طور پر شیڈیول جاری کرنے کا حکم جسٹس جواد حسن نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا گورنر کے دستخط کے بغیر اسامبلی خود تحلیل ہو تو اس صورت میں آئین نے کسی اتھارٹی کو تاریخ دینے کا پابند نہیں کیا سولہ صفات پر مشتمل فیصلے کا مطن پنجاب اور خیبر پختونخواہ اساملیوں کے انتخابات کا معاملہ الیکشن کمیشن پیر کو گورنر سے مشاورت کرے گا انتخابات کی تاریخ مانگی جائے گی عدالتی فیصلے کی روشنی میں گورنر کے مشاورت کے بغیر شیڈیول جاری نہیں کر سکتے الیکشن کمیشن حکام عدالت کا دو ٹوک فیصلہ نوے دن میں الیکشن عدالتی فیصلے کے باوجود خدشہ ہے یہ الیکشن سے بھاگیں گے آئین سے انحراف کریں گے قوم کا اعتماد اٹھ چکا یہ ملکہ کہاں لے آئے ہیں پی ٹی آئی آسد امر کا ٹوئیٹ بہت سر دن میں پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں پی ٹی آئی کی مضبوط حکومت ہوگی سازش کے ذریعے اقتدارہ حاصل کرنے والی پی ٹی آئی حکومت کو جانا ہوگا ملک میں جمہوری عمل کے ذریعے ہی معاشی اور سیاسی استحکام واپس آئے گا حمادہ سر میں لاہور آئی کورٹ کے پیسنے کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین کو بچانے کیلئے ایک بہت بڑا اقدام ہے ہم نے پشاور آئی کورٹ میں بھی کیس داہل کیا ہوا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ نوے دن کی اندر انتخابات آئین کی اے مطابق ہیں پی ٹی آئی حکومت اگر یہ سمجھتی ہے کہ وہ کچھ مزیر ٹائم لے کہ کچھ اچھی بہتری کرے گا تو کیا یہ ساتھ آٹھ مہینی میں انہوں نے جو ملک کی معاشی حالت کر دی جو گورننس کی حالت کر دی تو کیا وہ کیا کارکردگی نکا سکیں گے باقی چند مہینوں میں لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ان کو بچانے کے لئے بہت بڑا اقدام خیبر پختنخواہ میں بھی نوے روز میں انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جائے پی ڈی ایم حکومت نے آٹھ ماہ میں ملکی معاشر تباہ کر دی ملک میں مہنگائی بے روزگاری اور بد امنی اپنے اروج پر ہے آسد کیسر پی ڈی ایم حکومت کو دبام دینے کے لیے معاشی امیجنسی لگانے کی باتیں ایسی احمقانہ پالیسیز پر ضد کر کے ملک کی سالمیت کو دعاو پر لگایا جا رہا ہے ہمارا اپنی پروگرام دشتنوں کے پروپیگنڈے کا مرکز ہوگا ملک کے مستقبل سے کھیلنا بند ہونا چاہیے فواد چہتری اسلام آباد میں نون لیگ کا آج تنظیمی کنونشن سینئر نائب سادر اور پارٹی چیف آرگنائزر مریم نواز خطاب کریں گی کل ہونے والے تنظیمی اجلاس میں پارٹی کے تنظیمی دھانچے اور کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا لیلانڈرنگ کا مقدمہ سلمان شہواز لاہور کی خصوصی عدالت میں پیش شہف آئیے نے گواہوں سے متعلق نئی ریپورٹ عدالت میں پیش کر دی سمات چار مارچ تک ملتوی شیخ رشید احمد کے این نے باست سے کاغذات نامزدگی منظور سپریٹینڈنٹ جیل کی سیکیورٹی وجوہات کے باعث شیخ رشید کو پیش کرنے سے معصرت تیرہ فروری تک اگر کوئی اعتراض نہیں آتا تو شیخ رشید کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ریٹرنگ افسر نوشین اسرار اینے دو سب آور کراچی سے فاروق ستار کے کاغذات نامزدگی میں غلطیاں ریٹرنگ آفسر نے متحدہ رہنما کو شام چار بجے دوبارہ طلب کر لیا فاروق ستار کے تجویز کنندہ اور تائد کنندہ کا تعلق حلقے سے نہیں ہے اینے دو سب آور کراچی سے بھی فاروق ستار کے کاغذات مسترد ہونے کا امکان لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کو بوائکورٹ کیا اور اس کا انشاءاللہ طالعہ صلح بھی بہت جلدی کراچی والوں کو ملنے والا ہے پیپلز پارٹی کے دوستوں نے بڑی پوزیٹیبلی جو ہے وہ ہماری بات سنی ہے اس کو اکنالج کیا ہے ابھی یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ ایمکیم یہ دھرنا پوسپورن کرے گی نہیں کرے گی انشاءاللہ طالعہ ایک دفعہ لوگوں کا مینڈٹ ہمارے پاس آئے گا ہم اس شہر کو دوبارہ اسی دوہزار دس والا شہر بنائیں گے بلکہ اس سے آگے لے کر جائیں گے انشاءاللہ ملدیاتی الیکشن کے بائیکورٹ کا صلح ملنے والا ہے پیپلز پارٹی کے دوستوں نے مصبت انداز میں بات سنی اچھی پیشرفت متوقع ہے ایمکیو ایم کی جانب سے دھرنا موخر کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا لوگوں کے مسائل کے حل کا وقت آ گیا اس وقت مشکل حالات میں مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے مصطفیٰ کمال کی میڈیا ٹاپ سندھ میں سیاسی انتشار بڑھتا جا رہا ہے لوگوں کی آواز دبائی جا رہی ہے جتنا بڑا کرمنل ہو ملک میں اسے اتنا بڑا اہدہ دے دیا جاتا ہے پنجاب میں الیکشن پر لاہو رائکوٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں علی زیدی نگرہ وزیر ایال پنجاب محسن نکوی سے کوریا کے سفیر کی ملاقات تجارتی تعلقات میں اضافے سیاحت سکافت اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات جیت دو طرفہ وفود کے تبادلوں سے باہمی تعلقات کو فیروغ دیا جا سکتا ہے محسن نکوی ازاد کشمیر سمیت ملک بالا علاقوں میں وقفے وقفے سے برہباری وادی نیلم میں پہاڑوں نے صفیح چادر اڑ لی رابدہ سڑکیں بدستور بند لہ میں پارا منفی سات کالا منفی پانچ پارا چنار منفی چار اور استور میں منفی تین ڈگری تک گر گیا موسیقی